مسلم نے اپنے باپ کا انوان یہ رکھا ہے کہ ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے جن کے وہ مستحق نہیں تھے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسجیر باللہ یہاں ظالم ہے اور یہ بچارہ مظلوم نسجیر باللہ معاویہ مظلوم ہے اللہ اس کی پیٹ پر وہ اس کو بلایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ تو وہ کہہ رہے ہیں کانا کارا ہے کانا کارا ہے وہ پیغمبر کا حکم ہے کہ آجا ہو وہ اٹھنی رہ کانا کارا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رہا اس کو بدعا دی ہے کہ اللہ اس کی پیٹ پورا نہ کرے تو اس کو نقل کرنے کے کس باپ میں نقل کرتا ہے مسلم اس کے حدیث کو نقل کرنے سے پہلے پیغمبر کو گناہکار بناتا ہے معاویہ کی صفائی پیش کرتا ہے معاویہ کو مظلوم بناتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آپ خود بتاؤ یہ ان کی صحیح ترین کتاب ہے یہ کہتے ہیں یہ کتاب بعد القرآن بخاری و مسلم سیترین دنیا میں سیترین کتاب قرآن مجید کے بعد لائن بنائیے نا ان لوگا وہ اگر ان کی بس چلتی تو کہتے ہیں قرآن سے بھی بہتر ہے لیکن وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن کے بعد فوراً بعد یہ بخاری مسلم ہے یہ دیکھیں قرآن کے بعد سی مسلم چاب دار الفکر عزب فرمائیے کتاب الادب کتاب الادب ادب کی کتاب واہ ماشاءاللہ جب ادب باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او سبہ او دعا علی و لیسا ہوا اہلا لگال ان لوگوں کا ذکر جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دیا لعنت کیا اور یا بددعا دیا اور وہ اس بات کے اہل نہیں تھے مستحق نہیں تو بھائی سباب المسلم خسو و قتال کو یہ خود بخاری مسلم روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسط ہے تو ایک شخص جو مستحق نہیں ہے اور یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ لا یہ نوہ نے خود روایت کی کہ اگر آپ یہ شخص کو لعنت کرتے ہیں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت آپ پہ آ جاتی ہے وہ لعنت آپ کے سرک اوپر رہتی ہے آپ پہ آ جاتی ہے اور اگر کسی شخص کو لعنت کرتے ہیں تو وہ اس کی تکفیر ہوتی ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ لعنت پھر واپس آ جاتی ہے تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق بھی بنا دیا بے عدب بھی بنا دیا اور ملعون ہے نستجیر اب اللہ کیونکہ مستحق تو نہیں وہ لعنت کا تو لعنت واپس آ کے کس پہ گری ہے نستجیر اب اللہ اور لعنت جس شخص کو آپ لعنت کرتے ہیں اگر وہ مسلمہ وہ اس کی تکفیر ہوتی ہے تو یہ تکفیر جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ اس پہ تولگی نہیں وہ مستحق نہیں تھا وہ واپس آ کے کس پہ نستجیر اب اللہ بہرحال یہ انہوں نے روایت کیا یہ پہلے انہوں نے انوان رکھا اس باب کا پھر اس کے بعد روایت کیا باب کے آخر میں حدیث نمبر ہے دوہزار چھے سو چار بہلے میں نے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمائے اذہب فتعولی معاویہ جاؤ اور معاویہ کو بلاو میں گیا میں نے دیکھا میں نے کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے پھر کہا کہ اذہب فتعولی معاویہ پھر فرمائے کہ معاویہ کو بلا دو رجیت فقلت و یاکل میں گیا میں پھر گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا وہ تو کھانا کھا فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی اس کی پیٹ کو بار نہ گئے بار نہ گئے بلکہ نا وہ یہ کون نہیں معاویہ